ریل گاڑی کی لائنوں پر بوری میں بند ایسا کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا میں فون پر بات کرتا ہوا ریل گاڑی کی لائنوں کے درمیان جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک نیلے رنگ کی بوری پر پڑی جو ریل گاڑی کی پٹریوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا تو وہ بوری خود با خود زور زور سے ہلنے لگی میں ڈر گیا سہم گیا کہ اس بوری کے اندر ایسا کیا ہے جو یہ بوری خود با خود ہل رہی ہے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اس کے اندر کوئی جانور ہوگا یا کوئی انسان ہوگا کوئی بندہ بوری میں اس کو بند کر کے ریل گاڑی کی پٹریوں کے اوپر پھینک گیا ہے تاں کہ وہ ریل گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جائے خیر مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں اس بوری کو پکڑ کر کھولوں میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ گلت نہ ہو جائے تو میں نے بڑی ہمت کر کے اس بوری کو کھولنا شروع کیا جب میں نے اس بوری کو کھڑا کیا اور کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بوری کے اندر ایک بوڑا آدمی موجود تھا اور اس کے ہاتھوں کو بھی باندھا ہوا تھا میں نے اس بوڑے آدمی کے ہاتھوں کو کھولا اور اس بوڑے آدمی کو کھڑا کیا بوری سے نکالا اور میں اس بوڑے آدمی کو لے کر وہاں ہی بیٹھ گیا پھر میں نے اس بوڑے آدمی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہو کہاں سے ہو اور کون آپ کو اس طرح باندھ کر بوری میں بند کر کے ریل گاڑی کی لائنوں کے اوپر پھینک گیا ہے اس طرح تو آپ مر جاتے ایسا برا سلوک آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے تو اس بوڑے آدمی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک میرے اپنے بیٹے نے کیا ہے مجھے اس نے گھر میں مارا اور مجھے باندھ کر اپنے کندوں پر اٹھا کر زبردستی وہ مجھے ریل گاڑی کی ان لائنوں پر لے آیا اور پھر میرے بیٹے نے مجھے بورے میں بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تُو نے مجھے وہ دوسری زمین کا حصہ نہیں دینا تو آج کے بعد تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں یہاں بورے میں تجھے باندھ کر چلا جاؤں گا ریل گاڑی آئے گی تیرا کام تمام کر جائے گی میں بڑی منتے کرتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کر لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور میرا بیٹا مجھے یہاں پر بوری میں باندھ کر لائنوں میں پھیک کر چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے مجھ پر یہ سارا ظلم اس وجہ سے کیا اس لیے کہ میں نے اپنی آدھی زمین مسجد کے نام کر دی تو وہ اس لیے مجھ پر نراز ہوا کہ مسجد کو زمین نہ دے ساری زمین میرے نام کروا دے اور یہ کہہ کر اس بوڑے نے رونا شروع کر دیا تو میں حیران تھا کہ اس دنیا میں اتنی نالائک اولاد بھی موجود ہے کہ جو اپنے بوڑے باپ پر اتنا ظلم کرے تو میں نے اس بابا جی کو ہنسلہ دیا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اپنے باپ کو نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا اور جس نے اللہ کو نراز کیا وہ جہنم میں جائے گا اللہ پاک تمام بیٹوں کو اپنے والدین کا عدو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہ کے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائے گا